موووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنڈری کئی سالوں کے بعد یو ایس ملیٹری میں سرب کر کے ہنگ کونگ واپس آیا ہے اور وہ اب اپنا کریر ایک ٹیچر کے روپ میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے پہلے اسکول ٹیک چیز سیکنڈری میں جاتا ہے پرنسپل دیکھتا ہے کہ اس کو ٹیچنگ کا تو کوئی بھی ایکسپرینس نہیں ہے لیکن ہائیر اوفیشیل کے ریکمینڈیشن لیٹر دیکھنے کے بعد اس کو جوب مل جاتی ہے اس کے جانے سے پرنسپل ہنڈری کو بتاتا ہے کہ جو کلاس اس کو پڑھانے کو دی جا رہی ہے وہ اس اسکول کے سب سے روشٹ کلاس میں سے ایک ہے اب صبح اس کی کلاس میں پہلا دن ہوتا ہے ہنڈری کلاس میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کلاس میں بہت ہی ڈس آرڈر ہے کچھ اسٹوڈنٹ سو رہے ہیں کچھ گانا گا رہے ہیں تو کچھ مستی مار رہے ہیں کچھ تو ویڈیو گیمز میں لگے ہیں اور کافی اسٹوڈنٹ سٹوپ پر ریمن کو کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ٹیچر کے کلاس میں آنے کے باوجود وہ اس کو پوری طرح سے اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور سبھی اسٹوڈنٹس اپنے کام میں مگن رہتے ہیں ہنڈری ان کی اٹینشن پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کو سونی نہیں رہے ہیں وہ ان کی اٹینشن ڈیوٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کلاس میں گھومنے لگتا ہے اور ان کے کاموں پر کمنٹنگ کرنے لگتا ہے جو اسٹوڈنٹس رہمن کو کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ رہمن کم کھانے کو کہتا ہے کیونکہ اس میں سوڈیام زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہنڈری زوفا نام کے اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک گیم کھیل رہا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کی اس میں ہیلپ کرے گا اور اس طرح گیمر کٹ کو ریڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کو اسکرین دیکھنے سے آ رہی تھی جب اسٹوڈنٹس فائنلی اس کو سننا سٹارٹ کر دیتے ہیں تب وہ خود کو انٹریڈیوز کرتا ہے اور اپنا نام اور اپنا فون نمبر بلیک بورڈ پہ لگتا ہے اور سب ہی اسٹوڈنٹس اس کی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی گندی ہوتی ہے اس کے بعد کلاس میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اس کو کال کرتا ہے اور اس کو کلاس چھوڑنے کو کہتا ہے لیکن ہینڈری ہسنے لگ جاتا ہے سب ہی اسٹوڈنٹس اسے پھر اگنور کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے جانے سے پہلے ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ کری رہے تھے اتنا کچھ ہونے کے بعد ہینڈری ایک روبر بینڈ اور چاک سے فائر سپرنکل پر مارتا ہے اور فائنلی اس کو کلاس کی پوری اٹنشن مل جاتی ہے اور وہ سب ہی اسٹوڈنٹس کا اس کی کلاس میں ویلکم کرتا ہے کلاس کے بعد سب سے لویسٹ رینکنگ پانچ اسٹوڈنٹس کا گروپ سپورٹ سپلائی روبر میں اسموک کا نکل جاتا ہے اس گروپ کا ریڈر جیک ہے جس کا دوسری کلاس کی ایک ریڈ اسٹوڈنٹ پر کرش ہوتا ہے باقی اسٹوڈنٹ اس کو اس کی فوٹو دکھاتے ہوئے پکڑتے ہیں اور اس کا مزاک اڑاتے ہیں اس گروپ کے اسٹوڈنٹس اسکول باسکٹ بول ٹیم کے رچ اسٹوڈنٹس سے ویروت کرتے ہیں وہ سپلائی روبر میں آتے ہیں اور جیک کا مزاک اڑاتے ہیں جیسے اڑائے کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی گریب ہوتا ہے بعد میں جیک اور اس کے ساتھ ہی انہیں باسکٹ بول کے پیکٹس کرتے وہ دیکھتے ہیں جیک گراؤنڈ میں بوتل فنگ دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹیم کا لیڈر گر جاتا ہے اور وہ گروپ ہسنے لگ جاتا ہے لیکن ان کی انگلیش ٹیچر ان کو پنشمنٹ دیتی ہے اس پنشمنٹ سے بچنے کے لیے وہ ایک پرینک پلان کرتے ہیں اور جب وہ اپنا ڈیسٹ ساف کر رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اسکول پرنسپل اس سے بہت ہی اسٹریس ہو جاتا ہے کیونکہ ایجوکیشن بورڈ ان کی اسکول کی 20% اینویل فنڈنگ کاٹنے والا ہوتا ہے اسکول بورڈ سے کچھ لوگ اسکول کا ٹور کرنا ہے ہوتے ہیں اور وہ یہ جاننے آتے ہیں کہ اسکول کا فنڈ کہاں یوز کیا جا رہا ہے اب ہینری کلاس میں آتا ہے اور اسٹریس نے اس پر پرینک کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے اور ایک پانے کی بکٹ رکھی ہوتی ہے لیکن ہینری بڑی سمجھداری سے اندر جاتا ہے اور اسے ڈھکا دیتا ہے جو اسٹریس اس کو مزاق اڑانے کے لیے انتظار کر رہے تھے وہ ایک دم شوق رہ گئے ہوتے ہیں ہینری جیک سے اس کا سگریٹ کا پیکٹ مانگتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ سموک کرتا ہے جیک اس کو پیکٹ دے دیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہ اس کا کیا کرنے والا ہے پھر ہینری صوفا سے سگریٹ کے تین انگریڈنٹس کے بارے میں پوچھتا ہے جو سگریٹ میں پا جاتے ہیں جب اس نے صحیح جواب دے دیا تو اس کو ایک دن کے لیے کلاس اسکپ کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سب ہی اسٹوڈنٹس ڈیسک کو بجانے لگتے ہیں اور کلاس اسکپ کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جب وہ لوگ روک جاتے ہیں تو ہینری ان کے ہاتھوں میں سگریٹس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے انیلائز کرو ہینری جانتا ہے کہ اگر وہ ان کو ڈیریکٹلی بتا دے گا کہ سگریٹ کے ایفیکٹس ہیلتھ پر کیا ہوتے ہیں تو وہ اس کو سیریس نہیں لیں گے اس لئے اس نے اسٹوڈنٹس سے پوچھا کہ سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے اور انہیں ایکسپین کرتا ہے کہ تار کیسے ان کے لنگس میں فارم ہو جاتے ہیں پہلی بار اسٹوڈنٹس نے ٹیچر کو اٹنشن دی ہوتی ہے اور پڑھنے میں اپنا انٹرس دکھایا ہوتا ہے اب بیلڈنگ ہونے کے بعد وہ سب ہی اسٹوڈنٹس کو سگریٹ واپس کرنے کو کہتا ہے اور اسٹوڈنٹس اسے نہ چاہتے بھی وہ واپس کر دیتے ہیں اسی دن کیفیٹیریا میں باسکیٹ بول کا کیپٹن جیک کے ایک فرنڈ بروس کو اس کے پیروں پر گرہ دیتا ہے جس کی وجہ سے گروپ میں بحث ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں یہ فائٹ میں بدل جاتی ہے وہ ایک دوسرے پر کودرے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر ٹیبل فیکتے ہیں اور اس جگہ کو پوری طرح سے خراب کر دیتے ہیں بعد میں ہینڈری کو بتایا جاتا ہے کہ لڑائی شروع کرنے کی وجہ سے اس کی کلاس کے پانچ سٹوڈنٹس کو ٹیمپریری سسپینٹ کر دیا گیا ہے ہینڈری دیکھتا ہے کہ جیک اپنے اپوننٹ کے ساتھ ہال کے راستے میں لڑ رہا ہے ہینڈری اس کو ہٹاتا ہے اور شانت ہونے کو کہتا ہے اب جیک اسکول کو بلیم کرتا ہے کہ وہ رچ کٹس کو پنشمنٹ نہیں دیتا اس دن اسکول ختم ہونے کے بعد ہینڈری ان پانچ سٹوڈنٹس کی فائل چیک کرتا ہے تاں کہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جان سکے پہلا بچہ زفا ہے جو پاکستان امیگرینڈ کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھیدباؤ کیا جاتا ہے اس پر کئی بار اس کے پڑوز سے پولیس نے چوری کرنے کا اعظام بھی لگایا ہے اور اس کا صرف ایک ہی سپنا ہے کہ وہ میوجیسین بنا رہے سیکنڈ اسٹوڈنٹ ڈینن ہے جو اپنی برت سے اپنے پاپا سے ناراضی رہی ہے کیونکہ اس کے پاپا کو ایک لڑکا چاہیے تھا اس نے پوری زندگی اپنے پاپا سے ریسپیکٹ لینے میں ہی نکال دی اس نے اپنے بال بھی چھوٹے کروالے تھے اور کارڈ سے کھینا بھی شروع کر دیا تھا اور لڑکے کی طرح جینا بھی شروع کر دیا تھا پھر بھی اس کے پاپا اس کے کیار نہیں کرتے تھے اور اس کے چھوٹے بھائی کو پرنس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور اس کے بعد دو بھائی ہوتے ہیں بروس اور کرس جن کی ماں ان کو بچپن میں ہی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس کی وجہ سے اس کے پاپا نے شراب پہ نہیں شروع کر دی اور ان دو رو بھائیوں کو ایک دوسرے کا سارہ تھا بروس نے ریالیٹی سے بچ نکلے خود کو ویڈیو گیمز کا عادی بنا لیا ہوتا ہے اور کرس نے گروسری سٹور پر جا کے پینسے کمانا شروع کر دیا ہوتا ہے اب آخر میں ہینڈری کو جیک کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک ایک ریسٹرین میں ویٹر کا کام کرتا ہے اور وہاں پر ایک ایم ایم ای بیٹر جاننگ ریسٹرین میں اپنے ویزنس پارٹر کے ساتھ آتا ہے جب جاننگ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تب جیک اس کا فینسی ریٹر چرا لیتا ہے لیکن بیچارہ پکڑا جاتا ہے جاننگ کی آدمی اس کو خوب مارتے ہیں اور اس کی آئی ڈی چیک کرتے ہیں اب وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ تو ایک سٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کو کچھ پینسے دے دیتے ہیں اور اس کو فوڈ ڈیلیوری مین کی جوب بھی آفر کرتے ہیں ہینڈری زوفا کے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زوفا وہاں سے اپنے پاپا اور ساتھیوں سے ٹگر چرا کر بھاگ رہا ہوتا ہے پہلے وہ اس کو بھاگنے میں ہیلپ کرتا ہے لیکن یہ پتہ لگنے کے بعد کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہے وہ اس کے پاپا کی سائیڈ لے لیتا ہے اس کے بعد وہ اور زوفا بریج میں جاتے ہیں زوفا کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے وہاں ہینڈری سٹریٹ کے بینڈ کے ساتھ پرفرم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد زوفا بھی اس کو جوائن کر لیتا ہے اور پہلی بار اسکول میں بولیڈ ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے گاتا ہے پروس اور کرس کے پاپا گھر لیٹ آتے ہیں اور ان کو اسٹورٹ سے بیل آنے کو بولتے ہیں جب وہ منع کر دیتے ہیں تو ان پر وہ چلاتا ہے اور ان کو کھڑ سے باہر جانے کو بولتا ہے اور اگرے دن ہینڈری ان کے پاپا سے ملتا ہے اور انہیں ان کے بچوں کے لیے ریہب جانے کو کہتا ہے ڈینر کے پاپا اس کے لیے میک اپ بیک لے کر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی طرح رییکٹ کرو لیکن ڈینر اس پر ہمیشہ کی طرح بہتی گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ہمیشہ ایسا فیل کروائے جاتا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے وہ سارا میک اپ اپنے چھوٹے بھائی کو لگا لیتی ہے اور وہاں سے کار کی کیس لے کر بھاگ جاتی ہے وہ ڈرائیب کرنے ہی والے ہوتی ہے کی ہینڈری اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لائیسنس کے بینہ ڈرائیب کرنا بلکل ہی لے گل ہے اور وہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو دیتا ہے اس کے چلتے ہی وہ گو کارٹ ریس میں حصہ لے لیتی ہے اور ہینڈری اس کے پاپا کو بھی انوائٹ کرتا ہے اور اس کو ریس میں جانے کو کہتا ہے وہ دونوں ریس کے دوران ایک دوسرے کو کوئی دیا نہیں دکھاتے اور اینڈ میں دونوں ٹریک کے بھارا جاتے ہیں ویسے ہی ڈینن کی گو کارٹ کو ایک ویکل ہٹ کر دیتی ہے لیکن وہ اندر سے بچ جاتی ہے اس بات سے انجان کی اس کی بیٹی بچ گئی ہے اس کے پاپا اس کے ماننے کا شوق بناتے ہیں ڈینن کے پاپا ریالائز کرتے ہیں کہ وہ اس کو پیار کرتے ہیں اور اس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں اگلے دن اسکول میں بروس اور کریس ایک گروپ کے ساتھ ریہابیلیشن سینٹر میں ایک ریکاوری ایلکاولک کا انٹریو لینے جاتے ہیں وہ سرپائز ہو جاتا ہے کیونکہ جس کا وہ انٹریو لینے آیا ہے وہ اس کے پاپا ہے اسٹوڈنٹس اسے پوچھتے ہیں کہ اس نے ڈرنک کرنا کیسے سٹارٹ کیا وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ اپنی وائب سے پہتی پیار کرتا تھا لیکن وہ اس کو اس کی زندگی کے سب سے کمزور وقت میں چھوڑ کے چلی گئی اور اس نے ڈرنک کرنا پھر شروع کر دیا اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کے دو بچے بھی ہیں جن کے کیر کرنی تھی وہ آدمی یہ نہیں بتاتا کہ وہ دونوں بچے بروس اور کریسی ہیں پر وہ ان سے معافی مانگتا ہے آخر میں دونوں بھائی رو رہے ہوتے ہیں کہیں اور جیک نے بیٹری جیننگ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے وہ جیک کو کافی زیادہ پینسے بھی آفر کرتا ہے کہ اگلی گیم میں فائٹرز کو ڈرنگ میں ڈرکس ملا کے دینا جیک یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو آفر ایکسپٹ کرنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے فائٹنگ کے دن جیننگ اپنے فائٹر کو سپانسر کرتا ہے اور اس کے ہارنے پہ پیسے لگاتا ہے جیک اس کو ڈرنگ میں ڈرک ڈالتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے اب اس سے پہلے کی وہ جیننگ پر الزام لگائے اس سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور لوکر میں بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں ہینڈی وہاں پر آتا ہے تب ہی ایک آفی اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن جیک لوکر سے ہیلپ ہیلپ کر کے چلاتا ہے اب یہ جاننے کے بعد کی وہ ٹرپٹ ہو چکا ہے ہینڈی ان پر اٹیک کرتا ہے اور ان پر بھاری بڑھ جاتا ہے جب فائٹرز آگے بڑھتے ہیں تو وہ اور تیز ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کے اٹیک سے بچ جاتا ہے آخر میں ہینڈی ان کے بیسٹ فائٹر کو ہرا دیتا ہے جو تھوڑی دیر بعد لڑنے والا تھا اب اس سین میں وہ لوگ ہاسپیٹل میں ہیں یہاں ہینڈی اپنے زخموں پر دوائی لگا رہا ہے جیک جیننگ کی سچائی بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے اب ٹی وی پر نیوز دکھا جاتے ہیں کہ ہینڈی نے اپنے سٹوڈنٹ کو بچانے کے لیے ایک پروفیشنل فائٹر کو مار دیا اس کی وجہ سے اس کی پاپولیٹی پورے اسکول میں بڑھ گئی ہوتی ہے اور سب ہی سٹوڈنٹ اس کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب سے سب ہی سٹوڈنٹ اس کا کلاس میں ملکور اچھے سے سواگت کرتے ہیں فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈی ایک پرینکسٹر ہوتا ہے جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا اس نے ایک سٹوڈنٹ پر وارٹر بلون بھی فکے تھے جو کسی ایوینٹ میں پیرنٹس کے لیے پیانو پلے کر رہا ہوتا ہے بعد میں ہینڈی کی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو فائٹ کے لیے سسپینٹ کر دیا جاتا ہے اسی دن اسٹوڈنٹس ہینڈی کو اٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور اپنے آنے والے کالیج انٹرینس کے لیے کافی محنت کرتے ہیں بروس کے سیوات سب سے اسٹوڈنٹس اچھا کر رہے ہوتے ہیں بروس کو گولیوں کے ایڈکشن ہو گئی ہوتی ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کریس گھر کی پروبلمز کو اگنور کرنے کے لیے ویڈیو گیمز کا سہارہ لیتا ہے تو وہیں بروس ڈرکس لینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسٹڈی میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا اسی لئے اس کا موق انٹرینس ٹیسٹ بھی بہت برا ہوا ہینڈری اس کو پرومیس کرتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا لیکن بروس وقت کے ساتھ اور بھی ڈپریشن ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ گھر کی بالکنی سے جم کر دیتا ہے اور وہ جلدی سے اسپیٹل جاتا ہے لیکن وہ کومہ میں چلا جاتا ہے میڈیا اس بات کو جھالتی ہے اور بروس کے مرنے کا بلیم اسکول اور ہینڈری پر ڈال دیتی ہے کچھ اوفیسیلز ایڈیوکیشن بورڈ سے ہینڈری کا انٹریو لیتے ہیں اور اس کا ٹیچنگ کا لائسنس واپس دے لیتے ہیں جب وہ اپنے بیک پیک کر رہا ہوتا ہے اور اسکول چھوڑ کے جانے والا ہوتا ہے تو سبھی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اس کو روکنے لگتے ہیں ہینڈری کے جانے سے ان سبھی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اپکمنگ ٹیسٹ میں اچھا کریں گے تو اس کو پراؤڈ فیل ہوگا اب اس کی ریسپیکٹ کرنے کے لئے وہ لوگ اسی دن سے بہت زیادہ پڑھنے لگتے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشن بورڈ کو بتا سکے کہ ہینڈری ایک بہت اچھا ٹیچر ہے اب ٹیسٹ کے دن جیک اور باقی سب اسٹوڈنٹس کو ہینڈری کی طرف سے ایک میسج آتا ہے کہ وہ ان سے اگزام کے ایک گھنٹے پہلے اسکول میں سبھی سے ملنا چاہتا ہے جب سبھی اسٹوڈنٹس اسکول میں اکھٹا ہو جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب جاننگ کا پلان تھا کہ وہ سب اسکول میں پھنس جائیں اور ایکزامنیشن ہال میں ٹائم سے نہ پہنچ پائیں اس نے یہ ہینڈری کو سبق سکانے کے لئے کیا تھا تھوڑی دیر بعد ہینڈری اسکول پہنچتا ہے اور اس کو جاننگ کے پلان کے بارے میں سب پتا چلتا ہے وہ سبھی اسٹوڈنٹس کو وہاں سے فری کرتا ہے اور جاننگ کے سبھی لوگوں سے لڑتا ہے تاکہ وہ سٹوڈنٹ کو کوئی بھی نقصہ نہ پہنچا سکے وہ وہاں سے چھپ کر بھاگ جاتے ہیں اور جلدی ایکزامنیشن ہال کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ ہینڈری جاننگ سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے جب وہ لڑائی کری رہے ہوتے ہیں تو جاننگ اسے بتاتا ہے کہ وہ وہی لڑکا ہے جس پر اس نے وارٹر بلونز فکے تھے جب وہ چھوٹا تھا اور ہینڈری کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی بڑے میوزک کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پایا اب اس انسیڈینٹ کے بعد سے اس نے کابی بھی پیانو کو ٹچ نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ ہینڈری کو اس کے سپنے برباد کرنے کے لئے بلیم کرتا ہے ہینڈری اس کو ریزن بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس پر دوبارہ ٹیک کر دیتا ہے اب وہ دونوں نائف لے کر لڑ رہے ہوتے ہیں آخر میں ہینڈری کو موقع ملتا ہے کہ وہ جینڈگ کو مار دے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہینڈری نے جو بھی بچون میں کیا تھا اس کے لئے اس سے معافی مانگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اسٹوڈینٹس ایکزامریشن ہال میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ ہفتوں بعد وہ سب اچھے نمبر سے پاس بھی ہو جاتے ہیں جینڈگ بھی دوبارہ پیانو چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ پیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے جیسے تو بجا نہیں پائے گا نا اب بروس بھی جلدی ریکاور ہوتا ہے اور وہ پرامیس کرتا ہے کہ وہ نیکسٹیئر کے انٹرنس ٹیسٹ دے گا اسکول کے پرنسپل بھی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ بورڈ نے ان کو بیس پرسنٹ بونس فن دینے کا ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ سبھی سٹوڈینٹس نے انٹرنس ٹیسٹ میں کافی اچھا کیا ہوتا ہے ہینڈری واپس آتا ہے اور اپنے دوسرے بیچ پر پھر فائر سپرنگل کی ٹریک کرتا ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے اور فائنلی تھینکس فر ووچنگ